بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو اسپارگو امران سریز نوvel با مزر کلیم ایم اے اگر آپ نے بھی تک ہمارے چینل جسوسی دنیا کو سبسکرائب نے ہی کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن پر کلک کیجئے یہ ایک طویل رہداری تھی جس میں نیلے رنگ کی لائٹیں ہر جگہ نصب تھی لڑکی تیزی سے رہداری میں آگے بڑھتی چلی گئی رہداری آگے جا کر مڑ گئی اور پھر ایک دیوار نے اسے بند کر دیا لڑکی نے دیوار کے ایک حصے پر اپنا ہاتھ رکھا اور اسے دبایا تو خٹاک کی آواز کے ساتھ ہی دیوار کا ایک حصہ کھل کر سائٹ میں چلا گیا اور اب وہاں ایک خانہ نظر آ رہا تھا جس میں سرخ رنگ کا فون رکھا ہوا تھا لڑکی نے فون کا ریسیور اٹھایا اور چار نمبر پریس کر دیے اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا تو خٹاک کی آواز کے ساتھ خانہ خود بخود بند ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی لڑکی تیزی سے مڑی اور پھر موڑ کاٹ کر وہ واپس رہداری میں پہنچی تو ایک سائٹ پر اب دیوار میں ایک دروازہ نظر آ رہا تھا لڑکی نے دروازے پر دستگ دی یس کمین دروازے کے ساتھ لگے ہوئے ایک میک سے کرکسی آواز سنائے دی اور اس کے ساتھ ہی دروازہ خود بخود کھلتا چلا گیا لڑکی اندر داخل ہو گئی یہ ایک خاصا بڑا کمرہ تھا لیکن اس میں کسی قسم کا کوئی فرنیچر نہ تھا البتہ کمرے کے فرش پر انتہائی قیمتی کالین بچھا ہوا تھا لڑکی اس کالین پر چلتی ہوئی کمرے اے ایک کونے کی طرف بڑھ گئی اس نے کونے میں دیوار پر ایک بار پھر اپنا ہاتھ رکھا تو سرر کی آواز کے ساتھ ہی سائٹ میں ایک دروازہ کھل گیا اور لڑکی اس میں داخل ہو گئی تو وہ ایک بڑے کمرے میں پہنچ گئی جو آفیس کے انداز میں سجا ہوا تھا ایک طرف جہازی سائز کی آفیس ٹیبل کے پیچھے ایک لمبے قد اور بھاری جسم کا ادھرڑ عمر لیکن سر سے کتائی گنجا آدمی بٹھا ہوا تھا اس کی بڑی بڑی آنکھیں سرخی مائل تھیں چہرے پر بے پناہ کرختگی جیسے سبت تھی اس کی ناک چہرے کی مناسبت سے بڑی اور آگے کو اس طرح مڑی ہوئی تھی جیسے توتے کی چونچ ہوتی ہے وہ مکمل طور پر کلین شیف تھا آنکھوں پر سیاہ گاؤگل تھی اور جسم پر سفید رنگ کا سوٹ تھا بیٹھو لورین اس آدمی نے سنجیدہ لہجے میں کہا یس بوس لڑکی نے جس کا نام لورین تھا میز کی دوسری طرف کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہینڈ بیک سامنے میز پر رکھنے کی بجائے کرسی کے پائے کے ساتھ نیچے کالین پر رکھ دیا تھا کیا ریپورٹ ہے بوس نے سرد لہجے میں پوچھا تو لورین نے اپنی جیکٹ کی اندرونی جیب سے ایک لفافہ نکالا اور خاموشی سے بوس کی طرف بڑھا دیا بوس نے اس کے ہاتھ سے لفافہ لیا اور اسے کھول کر اس میں موجود کاغذ باہر نکالے اور انہیں پڑھنا شروع کر دیا لفافہ میں سے دو کاغذ نکلے تھے دونوں کاغذ پڑھنے کے بعد بوس نے انہیں دوبارہ لفافہ میں ڈالا اور لفافہ ایک طرف رکھ دیا اس کا مطلب ہے کہ ڈاکٹر عظیم حسین کا ریسرچ پیپر اب سیکرٹ سرویس کی تحویل میں چلا گیا ہے بوس نے ایک تحویل سانس لیتے ہوئے کہا جی ہاں سلمان خان نے دوسری فائل جس آدمی کو دی تھی اس کا نام علی عمران ہے اور وہ پاکیشیا سیکرٹ سرویس کا خاص آدمی ہے اور پھر پاکیشیا کے سیکریٹری وزارت خارجہ سر سلطان کا نام بھی لیا گیا جو پاکیشیا سیکرٹ سرویس کے انتظامی چارج ہیں لورین نے جواب دیتے ہوئے کہا تو بوس نے اسبات میں سر ہلا دیا اور پھر میز پر رکھے ہوئے فون کا ریسیور اٹھا کر اس نے ایک نمبر پریس کر دیا جیس بوس دوسری طرف سے ایک نصفانی آواز سنائے دی چیف سے بات کرو بوس نے کہا اور ریسیور رکھ دیا چنلہ موباد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو بوس نے ریسیور اٹھا لیا ییس بوس نے کہا چیف سے بات کریں دوسری طرف سے کہا گیا ہیلو چیف میں ایس ایس بول رہا ہوں لورین ریپورٹ لے آئی ہے ریپورٹ کے مطابق ڈاکٹر عظیم حسین کی ریسرچ فائل پاکیشہ سیکرٹ سروس کی تحویل میں پہنچ چکی ہے ریپورٹ مجھے بجوا دو دوسری طرف سے بھاری آواز میں کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا بوس نے ریسیور رکھا اور سائٹ پر پڑھا ہوا وہ لفافہ اٹھایا جو لورین لے آئی تھی اور پھر اس نے میز کی دراز کھولی اس میں لفافہ رکھا اور میز کی دراز بند کر کے اس نے میز کے کنارے پر لگے ہوئے دو بٹن یک کے بعد دیکھ ریپورٹ کر دیئے میرا خیال ہے بوس کے چیف ہر قیمت پر وہ فائل حاصل کرنے کیا فیصلہ کرے گا اور میرا خیال ہے کہ اس بار مجھے اس امران اور پاکیشہ سیکرٹ سروس سے وہ فائل حاصل کرنے کا موقع ملنا چاہیے لورین نے کہا اگر چیف نے یہ مشن میرے سیکشن کے ذمہ لگایا تو میں سوچوں گا بوس نے جواب دیا پھر تقریباً 20 منٹ بعد فون کی گھنٹے بج اٹھی تو بوس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا یس بوس نے کہا چیف سے بات کریں دوسری طرف سے کہا گیا یس چیف ایس ایس بول رہا ہوں بوس نے موت بانہ لیجے میں کہا لورین کو میرے پاس بھیجوا دو دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو بوس نے ریسیور رکھ دیا چیف نے تمہیں کال کیا ہے لورین بوس نے کہا تو لورین کے چہرے پر چمک کو بھرائی اس نے جھکا کالین پر پڑا ہوا اپنا ہینڈ بیک اٹھایا اور کھڑی ہو گئی اگر چیف یہ کہ اس تمہارے ذمہ لگائے تو تم نے مجھ سے مل کر پھر اس پر کام کرنا ہے بوس نے سرد لیجے میں کہا یس بوس لورین نے جواب دیا اور تیزی سے مڑکا بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئی اس کے دروازے تک پہنچتے ہی دروازہ خود بخود کھل گیا اور لورین باہر رہداری میں آ گئی تو سرر کی آواز کے ساتھ ہی رہداری میں دیوار برابر ہو گئی لورین تیزی سے اس طرف بڑھی جیدھر لفٹ تھی چلنا مباد وہ لفٹ میں سوار ہوئی اور اس نے لفٹ کے اندر لگا ہوا سرک رنگ کا بٹن پریس کر دیا لفٹ تیزی سے مزید نیچے اترتی چلی گئی اور پھر جیسے ہی وہ رکی لورین باہر آ گئی یہ بھی ایک رہداری تھی جس میں چار مشین گنیوں سے مسلح افراد ٹہل رہے تھے لورین کو دیکھ کر وہ سب مسکرا دئیے لورین نے بھی مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا اور تیزی سے آگے بڑھ گئی ایک دروازے کے باہر دو گن مین کھڑے تھے دروازے کے اوپر سرک رنگ کا بلپ جڑ رہا تھا لورین اس دروازے کے سامنے جا کر رک گئی اسی لمحے بلپ سبز ہوا اور اس کے ساتھ ہی دروازہ کھل گیا اور لورین اندر داخل ہو گئی یہ ایک وسیعہ عریض کمرہ تھا جس کے ایک کونے میں بڑی سی دفتری میز موجود تھی میز کے پیچھے ایک گنڈے جیسی جسامت کا مالک آدمی بیٹھا ہوا تھا لیکن اس کے چہرے پر سیاہ رنگ کا نکاب تھا یہ چیف تھا پوری دنیا میں پھیلی ہوئی کنگز تنظیم کا چیف بیٹھو لورین چیف نے نرم لہجے میں کہا تو لورین خاموشی سے جا کر میں اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ گئی تم نے ایسے سے خواہش ظاہر کی ہے کہ تم عمران اور پاکیشیا سیکرٹ سرویس کے مقابلے پر جانا چاہتی ہو کیا واقعی تم اس کا مقابلہ کر سکو گی چیف نے اسی طرح نرم لہجے میں کہا یس چیف میں اس عمران اور پاکیشیا سیکرٹ سرویس دونوں کا خاتمہ اپنے ہاتھوں سے کرنا چاہتی ہوں آپ کو تو معلوم ہے کہ عمران اور پاکیشیا سیکرٹ سرویس سے میرا زیرو سرویس کے دوران ٹکراؤ ہو چکا ہے اور اس ٹکراؤ میں اگرچہ عمران اور اس کے ساتھ ہی آخرگار کامیاب رہے تھے لیکن میری وجہ سے وہ ناکام ہوتے ہوتے رہ گئے تھے اگر این لمحات میں زیرو سرویس کے چیف نے مجھے پیچھے نہ ہٹا دیا ہوتا تو اس کا خاتمہ یقین ہی تھا اور مجھے یقین ہے کہ عمران کو آج بھی لورین سے ٹکراؤ یاد ہوگا لورین نے جواب دیتے ہوئے کہا گوڈ میں ایسی ہی خدا اعتمادی چاہتا ہوں ورنہ میں نے دیکھا ہے کہ پاکیشیا سیکرٹ سرویس کا نام سنتے ہی اچھے اچھے ایجنٹوں کی زبان لڑکھڑا جاتی ہے چیف نے کہا تو پھر چیف کیا آپ واقعی مجھے اس کے مقابل بھیج رہے ہیں لورین نے کہا اکریمیا حکومت تو کسی طور پر بھی پاکیشیا سیکرٹ سرویس سے ٹکراو نہیں چاہتی لیکن تمہیں معلوم ہے کہ کنگز تنظیم اکریمیا کے ساتھ ساتھ اسرائیل کے مفادات کا تحفظ بھی کرتی ہے اسرائیلی صدر سے میری تفصیلی بات ہوئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ امران اور پاکیشیا سیکرٹ سرویس کے خاتمے اور وہاں سے بی ایکس میزائل کے توڑ کی ریسرچ حاصل کرنے کی بجائے ہمیں ان کے ایٹمی مراکز تباہ کرنے کا مشن مکمل کرنا چاہئے آج تک اسرائیل نے اس اسلے میں جتنی بار بھی کوششیں کی ہیں پاکیشیا سیکرٹ سرویس نے ان کے تمام پلین تباہ کر دیا ہیں جبکہ بی ایس میزائل یہ کام آسانی سے کر سکتے ہیں لیکن حکومت اکریمیا اپنی مفادات کے تحت ان میزائلوں کے ذریعے ابھی پاکیشیا کی ایٹمی مراکز تباہ نہیں کرنا چاہتی چنانچہ اسرائیل کے صدر نے مجھ سے درخواست کی ہے کہ میں کوئی ایسا راستہ نکالوں جس سے یہ ایٹمی مراکز ہر حال میں تباہ ہو جائیں اور میں نے ان سے وعدہ کر لیا ہے اور اس وعدے کے تحت میں نے ایک پلین بنایا ہے کہ امران اور پاکیشیا سیکرٹ سرویس کو کسی صورت یہ اطلاع دی جائے کہ حکومت اکریمیا بی ایکس میزائل ان کے ایٹمی مراکز پر فائل کرنے کا پلین بنا رہی ہے اس طرح لا محالہ پاکیشیا سیکرٹ سرویس ان میزائلوں کو تباہ کرنے کے مشن پر کام کرے گی ان کے حرکت میں آتے ہی حکومت اکریمیا کو یہ ریپورٹ دی جائے کہ اس سے پہلے کہ پاکیشیا سیکرٹ سرویس بی ایکس میزائل کے اڈے تباہ کر دے یہ میزائل فائل کر دینے چاہیے اور مجھے یقین ہے کہ پھر حکومت اکریمیا ایسا کرنے پر مجبور ہو جائے گی چنانچہ میں نے اس پلین پر عمل شروع کر دیا میں نے پاکیشیا سیکرٹ سرویس تک یہ اطلاعات پہنچا دی ہیں اور پاکیشیا سیکرٹ سرویس کی حرکت کے بارے میں حکومت اکریمیا کو بھی اطلاع دے دی لیکن حکومت اکریمیا نے میرے پلین پر عمل کرنے کے بجائے ایک اور فیصلہ کر دیا حکومت کے اہم ترین سیاسی ایجنٹوں نے حکومت کو ریپورٹ دے دی کہ اگر اکریمیا کے میزائلوں سے پاکیشیا کے ایڈٹی مراکز تباہ کر دیے گئے تو پھر پورے ایشیا میں اکریمیا کے مفادات کو شدید ترین خطرہ حق لاحق ہو جائیں گے اس لئے حکومت اکریمیا نے ان میزائلوں کو استعمال کرنے کے بجائے یہ فیصلہ کر لیا کہ انہیں پاکیشیا سیکرٹ سرویس سے بچایا جائے چنانچہ انہوں نے پاکیشیا سیکرٹ سرویس کے خاتمے کا مشن کنگز کے حوالے کر دیا ہے اور میں نے یہ مشن تمہارے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا ہے چیف نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا آپ کا شکریہ چیف لیکن یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ پاکیشیا سیکرٹ سرویس ان میزائلوں کو کیسے تباہ کرے گی میزائلوں کو تباہ کرنا تو ناممکن ہے اور اگر انہیں تباہ بھی کر دیا جائے تو پھر حکومت اکریمیا دوسرے میزائل وہاں نصب کر دے گی اس لئے پاکیشیا سیکرٹ سرویس کب تک ان میزائلوں کو تباہ کرتی رہے گی لورین نے کہا گوڈ تمہارا یہ سوال بتا رہا ہے کہ تم بھی عمران کے انداز میں سوچی ہو بی ایکس میزائل کی فیکٹری اور لیبارٹری اسپارگو جزیرے پر ہے اور اس جزیرے پر ہی بی ایکس میزائل نصب ہے یہ ایسی جگہ ہے کہ وہاں سے اگر انہیں فائر کیا جائے تو ان سے پاکیشیا کے ایٹمی مراکز تباہ ہو سکتے ہیں اس لئے پاکیشیا سیکرٹ سرویس لا محالہ ان میزائلوں کو صرف ناکارہ کرے گی اور یہی ان کی تباہی ہوگی اس کے ساتھ ساتھ وہ اس کی فیکٹری بھی تباہ کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ تباہی لرسے تک یہ میزائل نہ بنایا جا سکیں اور تب تک وہ ڈاکٹر عظیم حسین کی ریسرچ پر عمل کر کے بی ایکس اینٹی نظام تیار کر لیں گے اس کے بعد انہیں پرواہ نہیں ہوگی کہ بی ایکس میزائل کہاں نہ سب کیے جاتے ہیں کیونکہ پھر ان کے ایٹمی مراکز کی حفاظت ان میزائلوں سے ان کا نظام بخوبی کر لے گا چیف نے کہا تو لورین نے بے ایک تیار ایک تبویل سانس لیا ٹھیک ہے اب میں سمجھ گئی ہوں اور کام کرنے کے لئے تیار ہوں لورین نے کہا تو چیف نے میز پر موجود ایک سرخ رنگ کی فائل اٹھا کر لورین کے سامنے بڑھا دی اس فائل میں اسپارگو کے بارے میں مکمل تفصیلات درج ہیں ان کی فیکٹری اور میزائلوں کے بارے میں بھی اشارے موجود ہیں میزائل بھی زیر زمین نصب ہیں اور فیکٹری بھی زیر زمین ہے جبکہ اوپر پورے جزیرے پر عام سا شہر ہے اور جنگلات ہیں میزائل سیکشن کو کورڈ میں کاسکو کہا جاتا ہے کاسکو کا انچارج ڈاکٹر آسکر ہے اور فیکٹری اور لیبارٹی کو کورڈ میں ہاسکم کہا جاتا ہے اور ہاسکم کا انچارج ڈاکٹر مارگ ہے تمہارا ان دونوں سے تعلق ضرور ہوگا لیکن تم ان کے کاموں میں کوئی مداخلت نہیں کر سکوگی تم جزیرے کے اوپر ہوگی جزیرے کا حکم جسے وہاں چیف کہا جاتا ہے اس کا نام ماسٹر کلیف ہے اور جزیرے کی پولیس اکریمیا کے انتہائی تربیت یافتہ ایجنٹوں پر مشتمل ہے اس پولیس کو بھی وہاں پولیس ہی کہا جاتا ہے پولیس کا سربراہ بھی ماسٹر کلیف ہے اب تو مسئل میں وہاں کی حکم ہوگی اور چیف ماسٹر کلیف تمہارا ماتحت ہوگا اور تمہارا گروپ پولیس یونیفارم میں وہاں رہے گا اور اسے وہاں سپیشل پولیس کا نام دیا جائے گا اور انہیں سپیشل پولیس کے کارڈ دیے جائیں گے پورے جزیرے کی انتظامیاں اور پولیس تمہاری ماتحت ہوگی اور تم وہاں پاکشیا سیکرٹ سرویس اور عمران کے خاتمے کے لیے مکمل طور پر آزاد ہوگی چیف نے فائل دینے کے بعد تفصیل بتاتے ہوئے کہا لیکن چیف اگر اس کے باوجود یہ لوگ کاسگو یا ہاؤس کم میں داخل ہونے میں کامیاب ہوگئے تو مجھے یہ اختیار ہوگا کہ ڈاکٹر آسکر اور ڈاکٹر مارک دونوں کو اپنی ماتحتی میں لے لوں ایسا ہی ہوگا اس فائل کے آخر میں دو کارڈ موجود ہیں ایک کارڈ کا زرد رنگ ہے اور دوسرے کا سرخ زرد رنگ کا کارڈ کاسگو میں داخلے کا ہے اور سرخ رنگ کا کارڈ ہاؤس کم میں اور پھر وہاں کے سب لوگ تمہارے ماتحت ہوں گے لیکن تم نے کوشش یہی کرنی ہے کہ تم انہیں باہر ہی ختم کر دو چیف نے کہا ایسا ہی ہوگا چیف لیکن امکانی صورتیں تو بہرحال سامنے رکھنے ہی جات پڑتی ہیں لورین نے کہا جب تک یہ مشن مکمل ہوگا تم ایس ایس کی بجائے براہ راست میری ماتحت رہوگی اس لئے سپیشل ایکس ٹرانس میٹر ساتھ لے جانا اس پر چوبیس گھنٹے تم مجھ سے رابطہ رکھوگی اور میں بھی وقتن فاہورتن رپورٹ لیتا رہوں گا اب تم جا سکتی ہو چیف نے کہا تو لورین نے فائل اٹھائی اور کھڑی ہو گئی ویش یو گوڈ لک چیف نے کہا ٹھینک یو چیف لورین نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور مڑ کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئی